سب سے پہلے تو میں اپنے آئے ہوئے تمام مہمان جناب جاوید علی صاحب جو قراج صفحہ کے مانگی صدست ہیں ہمارے بیٹھ پر سنجھے سنگھ جی آئے کے وہ بھی قراج صفحہ کے صدست پر آدمی جاؤنگ نیال جی ہیں اسطورج جو اس ملک کے بہتی مانے جانے ایک پترکار ہیں اور کسی ملکہ صاحب جو باری سیشن کے ادھیک بھی رہے پکے ہیں اور مایہ جی ہیں ڈاکٹر وطلال جی جو ہمارے پہلے سپیکر تھے اور انہوں نے تباہ باتوں پر ٹوٹی ڈالا سنگھے کولی جی ہیں اور جو اس آج کے جلسے آج کے سیمینار کو سجانے میں بنانے میں جنہوں کا رول ہے اور اس میں ہمارے دلی پردیش کے صدر پردیش بیاں صاحب ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے ان کے کلام ساتھیوں نے محنت کی ہے ہمارے رہر طلال صاحب ہیں جو ہمارے پرمی تنظیم کے قومی جنسے کی ہیں محمد احمد صاحب ہیں اور سبھی لوگوں کا میں فضل فضل نام دینا مناسب نہیں سبستا ہوں اور میں آپ سب تک شکریہ دا کرتا ہوں جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں یہ جو آج کا سیمینار تھا اس کا مقصد ہے خوبی جو ہمارے نیمان حضرات آئے تھے انہوں نے بہت تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے اور اس کو بتایا ہے کہ آج کے موجودہ دور میں جو آلات ہے اس پر کس طرح سے کابو پائے سکتا ہے یا کس طرح اس کا مقابلہ کیایا سکتا ہے قومی تنظیم جس کے ہی بنیاد اٹھار انہیس سو بیراسی بھی رکھی گئی تھی اور تفسیل لکاٹار جب بھی ملک کے کھالات دگڑتے ہیں کوئی بھی ایسی ایسی بات سامنے آتی ہے جو ہمارے سماج کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے جو ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو ہمیشہ اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں بہت پہلے ہم لوگوں نے ایک اندرون چلایا تھا کہ نفرت چھوڑو بھارت جھوڑو اور یہ بہت پیشلے دس سال سے ہم لوگ اس پرگرام کو چلا رہے تھے اور جہاں تک ہم لوگوں کی صلاحیت ہے ہماری سگٹھن کی تصلاحیت ہے اسی کے تحت پر ہم لوگ یہ سب پار کرتے رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پہلی بار ہم لوگوں نے اس طرح کا سیدنیار نہیں بنایا اٹھا اگریس کیا ہے بلکہ لگتار جب جب ہم لوگوں نے سوچا محسوس کیا کہ سمات کو ملک کو ضرورت ہے تو ہم لوگوں نے اپنی پوری طاقت سے اس کو اس کا مقابلہ گھنے کا کام کیا ہے جیسا جیسا ابھی لوگوں نے اپنی بات کہی ہے خاص طور پر ہمارے پروفظر رتن صاحب نے جو کہا بودھ جیویوں کی ذمہ داری پر بات کہی ہونا جو ہمارے یہاں ہمارے بلک میں جو انٹیلیکشن ہیں ظاہر ہے ان کی سب سے بڑی زندگی داری سماج کے پرتی ملک کے پرتی سب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ملک کا جو ایک تصویر بنتی ہے جو ملک کا لقشہ بنتا ہے اس میں ہمارے بودھ جیویوں کا انٹیلیکشنز کا ایک بہت بڑی انٹیلیکشن کا ہوتی ہے چونکہ ان کو سماج کا عبوہ مانے جاتا ہے وہ سماج کی رہنمائی کرتے ہیں اس لیے لوگ لوگ کی اپنی اچھا لوگ کی امیدیں ان سے زیادہ خابستہ ہوتی ہیں اور جب وہ سماج کا وہ ورد وہ سمدائے اگر وہ خاموشی اخیار کر لیتا ہے اپنے آپ کو کنارہ کنارہ کنارکش کر لیتا ہے تو ویسی حالت میں قوم کا ملکہ سماج کا کیا ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ جو جنجیوی ہیں بے خوف ہو کر ان کو آگے آنا چاہیے اور اپنی بات کو کہیں چاہیے جو محسوس کرتے ہیں جو ملک کے اندر جو واتیات ہو رہے ہیں گھٹنایاں ہو رہی ہیں اس پر اپنی کھل کر رائے دینی چاہیے تاکہ عام لوگ اس سے ان کو کچھ روشنی مل سکے کچھ راستہ لکھائی پڑے یہ ضروری تھا جاوید صاحب نے بھی جو باتیں کہیں کہ پہلے کے زمانے میں جب کوئی بات ہوتی تھی سمپردائی بات کوئی کہتا تھا کوئی جب ملک سکت کے اوپر کسی طرح کا اچھیپ لگاتا تھا تو جو بہت سمکھک ہوتے تھے جو ہمارے اندو بھائی ہوتے تھے وہ آگے آتے تھے پہلے وہ آگے آتے تھے اور وہ ہی ہم کو ایک طرح سے وہ ہمارے دھار بند کر کھڑے ہو جاتے تھے آج اس کی بھی کبھی ہم محسوس کر گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ستون جی نے کہا تھا یا رتن جی نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ خوبصورتی نہیں ہے کہ اس ملک کے جو خاص کے اقلیت کے جو رہنمہ رہے تھے وہ ہندو رہے ان کو لوگوں نے مانا ہے ان کو مانتا دیا ہے چاہے وہ پڑی جاو لنہرو ہو چاہے وہ یدرہ گاندی ہو چاہے وہ مولا ہے یاگر جی ہو چاہے وہ اور جو لارو جی ہو اس طرح کتنے لوگوں کا نام گلوائے جائے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقلیت کی آواز کو اور اقلیت کے دکھ اور درد کو حکومت کے سامنے رکھنے کا کام کیا ہے ملک کے سامنے رکھنے کا کام کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت آج بھی ہے اور بہت شدید ہے کیونکہ آج جو ملک کے حالات ہیں جس طرف سے ہم گزر رہے ہیں وہ بہت ہی غلط راستے پر جا رہا ہے اور سکر جی نے بہت اچھی بات کہا کہ سمیدھان کی رکھچا صحیح مانوں میں ہم سب کی حفاظت ہم سب کا مستقمی بھرش اس بات پر میبر کرتا ہے کہ ہمارا سمیدھان بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے سمیدھان بچانے بنانے کے پیچھے جو ادیش تھا جو بخصت تھا وہ یہی تھا کہ اس ملک کے اندر جو بھی قومے رہتی ہیں جو بھی آبادی رہتی ہیں جل سلکھا رہتی ہیں ان سبوں کو یہ احساس ہو کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی دوسرے کا ہے تو سمیدھان بابا صاحب وہ میٹھے جید بنایا تھا تو رہے ہیں کہ اس میں پورا دماغ رون لگایا تھا وہ لوگ جن لوگوں نے اس میں اپنا یوگدان دیا تھا وہ سارے لوگ دوردرشی لوگ تھے دوراندیش لوگ تھے اور وہ ملک کے حالات کو ملک کی جو تصویر تھی جو بناورت تھی اس کو وہ بہت نزلیک سے سمجھتے تھے اور دیکھ رہے وہ جانتے تھے کہ اگر اس ملک کو اگر بچانا ہے تو اس ملک کو ایک ایسا آئین دینا چاہیے ایسا سمیدھان دینا چاہیے جس میں سبھی لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور اس ملک میں میری بھی حصے دائیں تو یہ ضروری ہے آج ہم لوگوں کو ہونی تردین ہم نے ہمیشہ اگر سمیدھانے کہا کہ ان باتوں کو حالی کا کام ہم نے کیا جو بھی ہماری طاقت ہے جو بھی ہمارا سگٹر ہے ہم نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ لوگوں تک اپنی آواز پہنچائی جائے اور یہاں اس منج پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے سب ہی کوشش کی تواب دھرنی پیچ جو ہمارے لیڈر ہیں جو اپنے پیشے میں جن کی اپنی ایک حیثیت ہے ویسے تمام لوگوں کو بلائیا سیاسی لوگوں کو بھی بلائیا اور غیر سیاسی لوگوں کو بھی بلائیا تو وہ اس میرے بلانے کا مقصد نہیں تھا کہ تمام لوگ خاص طور پر انٹرڈیکشور ہے پڑے لکھے لوگ ہیں جو سماج میں اپنا اپنی ایک حیثیت لگتے ہیں ایسے لوگ اگر آگے بڑھ کر ہماری آواز نہیں بلک ہم کہیں گے ملک کی آواز کو آگے بڑھانے کا کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل وہاں حل بھی دل سکتا ہے بہت ساری مسئلتیں چل سکتی ہیں لیکن اگر ہم سب لوگ اس انتظار میں رہیں گے کہ پہلے آپ پہلے آپ تو ہمارا ہمارا جو مقصد دنوں کبھی پڑا نہیں ہو سکتا ہر آدمی کو اپنے اپنے فرائس انجام دینے ہوگے تب ہی جا کر ملک بچے گا اور ملک کا آہین بچے گا اور ملک کے اندر امن اور امان بچے گا یہ بات صحیح کہ جس سے راستے پر ابھی ہمارے جو بھارتی انتہ پارٹی ہیں یا سب پریوار ہیں یا موڈی جی ہیں یا ان کی سرکار ہیں جس راستے پر گل کو لے جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ آنے والے خطرے کا احساس دلاتا ہے کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں نفرت و جنہ کی انتہا ہوتی ہے تو سرطہہ کو بھی پار کرنے کی کوشش ہوئے ہیں تو آپ سب سے مدارش ہے کہ اس طرح کے سیمینار اس طرح کی سنگھوستی ہمیشہ ہوتی رہی چاہیے ہیں اور جس کی جو حیثیت ہے ہم نے جیسا کہا کہ قومی تنظیم اپنی حیثیت کے مطابق جب جب ہم نے محسوس کیا کہ کوئی ایسا خطرہ سامنے مللا رہا ہے تو ہم نے آواز اشانے کی کوشش کی اور لوگوں کو ہم نے لڑک کیا تو ایسا میں آپ سب سمیت کرتا ہوں کہ آپ سب کا آپ نے آپ یہاں آ کر آپ لوگوں نے ہماری حوصلہ وضائی کی ہے حکمت بڑھایا ہے ہم تنظیم کا اور ہم بھی آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے سگٹنی کی طاقت کے مطابق ہم اس طرح کو انجام دیتے رہیں گے اور اسی طرح سے لوگوں کو لوگوں کو جگانے کا کام کریں خاص کے جو بدجیوی ہیں ان کو جگانے کا کام ہوں کریں گے اور اسی دشاں میں ہمارے کے بڑھتے رہیں گے تو میں اپنی بات یہ ختم کرتا ہوں اور تمام حضرات کا جو باہر سے ہمارے دشریق قائم جو جلی کی ہمارے ساتھی ہیں اور سب لوگ اور ہماری بہنیں بھی جو آئیں ہیں میں انکہ بھی چکیہ دا کرتا ہوں خدا حافظ جہے بہت شکریہ فرام کے ایک آخری قریب بچ گئی ہے